اچانک کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا وہ گھبرا کر خود بیٹھا دیکھا فوزی سراپا مسررت اور خوشی بنی ہوئی تھی وہ دوڑتی آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر اس نے سیف الدین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے میرا بھائی آ گیا ہے فوزی نے خوشی سے دیوانہ ہوتے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس کا ایک دوست ہے تم نے انہیں بتایا ہے کہ میں یہاں ہوں سیف الدین نے پوچھا ہاں فوزی نے کہا میں نے بتا دیا ہے اور وہ اتنے خوش ہیں کہ آپ سے ملنے کی اجازت مانگتے ہیں انہیں لے آؤ دعوت اور حارس سیف الدین کے سامنے گئے فوزی انداز سے سلام کیا اور سیف الدین کے اشارے سے اس کے پاس بیٹھ گئے انہوں نے اپنے کپڑوں اور چہروں پر گرد ڈال لی تھی اور وہ سانسیں اس طرح لے رہے تھے جیسے بہت تھکے ہوئے ہوں سیف الدین نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سے دستے میں تھے حارس چونکہ اس کی فوج کا سپاہی تھا اس لئے ان سوالوں کا جواب خسی نے دیا دعوت کو تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا تم اتنے دن کہاں رہے سیف الدین نے پوچھا ہمیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہماری فوج کس طرح پسپا ہوئی دعوت نے کہا ہمیں بھی پسپا ہونا تھا لیکن میں اسے ساتھ لے کر ایک چٹان پر چھپ گیا اور یہ دیکھنے لگا کہ سلاہ الدین ایوبی کی فوج تعاقب میں آتی ہے یا کہیں پڑاؤ کرتی ہے میں نے جاسوسی شروع کر دی آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آپ نے صلیبی مشیروں سے چھاپا مار جائش تیار کرائے تھے میں بھی اپنے جائش میں تھا میں نے گہری دلچسپی سے تربیت حاصل کی تھی جنگ میں یہ تربیت بہت کام آئی جنگ ختم ہو گئی تو میں نے اس ترتیب سے فائدہ اٹھایا اور سوچا کہ میں اگر بھاگوں تو اپنی فوج کے لئے دشمن کے کچھ راز بھی لیتا چلوں اور حارس مل گیا اسے میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا سلاہ الدین ایوبی کی فوج پیش خدمی کرتی رہی اور ہم دیکھتے رہے اگر ہمارے ساتھ ساتھ آٹھ شپاہی ہوتے تو ہم شبکون مار مار کر اس فوج کا بہت نقصان کرتے ہم نے سلاہ الدین ایوبی کی فوج کو ترکمان کے علاقے میں پڑاؤ کرتے دیکھا ہے فوج نے قیمے جس طرح گاڑے ہیں اس سے پتا چلتا تھا جیسے فوج وہاں لمبے عرصے کے لئے تہرے گی مجھے بہت افسوس ہے کہ ہماری فوجیں گھبرا کر بھاگ آئی ہیں اس سے پوچھیں ہم نے دشمن کی فوج کی جو لاشیں دیکھی ہیں ان کی تعداد چند سو نہیں چند ہزار ہے اور زخمیوں کا تو کوئی حساب نہیں ہم نے رات کو ان کے خیمے گاہ کے خریب جا کر دیکھا ہے اللہ توبہ زخمیوں کا کرانہ برداشت نہیں ہوتا تھا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آدھی فوج زخمی ہے امیر محترم اللہ آپ تا اقبال بلند کرے آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ہم آپ کے غلام ہیں جو حکوم دیں گے بجا لائیں گے میرا خیال ہے کہ سلاہ الدین ایوبی کی فوج لڑنے کے خابل نہیں اگر آپ اپنی فوج فوراں اکھٹی کر کے حملہ کر دیں تو سلاہ الدین ایوبی کو آپ دمشق سونچا سکتے ہیں سیف الدین داود کی ریپورٹ دلچسپی سے سن رہا تھا وہ شکست خوردہ تھا اس لیے وہ ایسی باتیں سننے کو ترس رہا تھا جو اسے تسکین دے سکیں کہ اسے شکست نہیں ہوئی اور وہ بھاگا نہیں بلکہ اس کی فوج اور اس کی اتحادی گھبرا کر بھاگے تھے داود اس کی یہ نقصانیاتی ضرورت پوری کر رہا تھا یہ اس کی کمزوری تھی جس کے اثر سے داود کی باتیں اسے ذہنی سکون دے رہی تھی ہم موصل جا رہے تھے داود نے کہا اس حارس کا داؤں راستے میں پڑھتا تھا یہ کہنے لگا کہ گھر والوں سے ملتے چلیں ہم یہاں آئے تو اس کے محترم والد نے بتایا کہ آپ یہاں ہیں یقین نہیں آیا آپ کو یہاں دیکھ کر بھی ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ آپ یہاں ہیں ہم یہ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتے تھے خدا نے ہم پر بڑا ہی کرم کیا ہے ہم تمہاری باتیں سن کر بہت خوش ہوئے ہیں صحف الدین نے بادشاہوں کی طرح کہا تمہیں اس بہدوری کا انعام ملے گا ہمارے لئے اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی برابری میں بیٹھے آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں حارس نے کہا ہم آپ کے لئے جانیں دے کر اپنی روحوں کو خوش کرنے کو بیتاب ہیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے دعوت نے پوچھا وہ دونوں چلے گئے ہیں صحف الدین نے کہا میں بھی چلا جاؤں گا ہم پوچھنے کی ضرورت نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں کیوں رکے ہوئے ہیں ہارس نے کہا اور اب کہاں جا رہے ہیں میں آپ سے بہت شرم سار ہوں کہ آپ کو میرے گھر والوں نے اس گندے سے کمرے میں رکھا ہے اور فرش پر بٹھا رکھا ہے میری خواہش یہی تھی صحف الدین نے کہا میں یہی چند دن گزارنا چاہتا تھا تم کسی کو نہ بتانا کہ میں یہاں ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں دعوت نے پوچھا میں وہاں جاؤں گا صحف الدین نے جواب دیا وہاں سے موصل چلا جاؤں گا لیکن آپ اکیلے ہیں دعوت بولا آپ کے ساتھ کوئی محافظ نہیں اس علاقے میں کوئی غطرہ نہیں صحف الدین نے کہا اکیلا چلا جاؤں گا غستاخی کی معافی چاہتا ہوں دعوت نے کہا اس علاقے کو دشمن سے خالی نہ سمجھیں جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار گھوم پھر رہے ہیں کسی نے آپ کو پہچان لیا تو ہم دونوں ساری عمر پچھتاتے رہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کیوں نہ چلے گئے اتفاق سے ہم آ گئے ہیں ہمارے پاس بھوڑے ہیں ہتھیار ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے ویسے بھی کوئی حکمران محافظوں کے بغیر کہیں جاتا اچھا نہیں لگتا صحف الدین کو محافظوں کی ضرورت تھی یہ تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا دعوت نے اسے اور ڈرا دیا اس نے انہیں کہا کہ وہ اپنے کپڑے ساخھ کر لیں اور اگلی رات چلنے کے لئے تیار ہو جائیں وہ اندر چلے گئے اور صحف الدین فوزی کا انتظار کرنے لگا لیکن فوزی اس کے کمرے میں نہ گئی دن کو دعوت اور حارس اس کے لئے کھانا لے گئے اس کے پاس بیٹھے رہے اور دن گزر گیا جس وقت یہ تین مسلمان حکمران صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے وہاں سے کچھ دور سلیوی کمانڈروں اور حکمرانوں کی کانفرنس ہو رہی تھی وہ الملک الصالح مشتگین اور صحف الدین کی متحدہ افواج کی شکست پر غور کر رہے تھے ان میں تقریباً سب سلطان ایوبی کے مقابلے میں آ کر شکست کھا چکے تھے ان تین مسلمان فوجوں کی شکست دراصل ہماری شکست ہے ریمانڈ نے کہا جہاں تک میں جانتا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کی نفری زیادہ نہیں تھی مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں ایک مشہور فرانسیسی بادشاہ رینالٹ نے کہا ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ مسلمان آپس میں ٹکرائیں تو ان میں سے کسی فریق کو فتح یا شکست ہو ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور ایک فریق ہمارے ہاتھ میں کھیلتا رہے ہمارا بدترین اور خطرناک دشمن صلاح الدین ایوبی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مسلمان بھائی اس کے راستے میں ہائل رہیں اور اس کی طاقت ضائع کرتے رہیں اگر اس کے مسلمان حریفوں کی طاقت ضائع ہو رہی ہے تو ہوتی رہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر اس کے حریف ہمارے خلاف متحد ہو جائیں میں آپ کو مسلمان علاقوں اور حکمرانوں کی پوری قیفیت سناتا ہوں جو ہمارے مشیروں نے بھیجی ہے ایک کمانڈر نے کہا صلاح الدین ایوبی کی دشمن تینوں فوجوں کی جذباتی حالت یہ ہے کہ سپاہیوں میں لڑنے کا جذبہ خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے ان کا جانی نقصان بھی بہت ہوا ہے اور وہ بے شمار اسلحہ اور سامان بھیک آئے ہیں وہ فوری دور پر لڑنے کے قابل نہیں تھے ہم نے انہیں جو مشیر دے رکھے ہیں انہوں نے مسلمان حکمرانوں کو بڑی مشکل سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کے لئے دیار کیا ہے صلاح الدین ایوبی حباب الترقمان کی خوبصورت علاقوں میں خیمہ زن ہے وہ فوری دور پر پیش خدمی نہیں کر رہا ہمارے مشیر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حلب، حرن اور موصل کی فوجیں خواہ وہ کسی بھی حالت میں ہوں حملہ کر دیں ہمیں امید ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو بے خبری میں جا لیں گے اسے مارنے کا ایک یہی طریقہ ہے اور یہ طریقہ شاید کامیاب نہ ہو اگسٹس نے کہا کیونکہ ایوبی بے خبر کبھی نہیں بیٹھا اس کا جاسوسی کا نظام ہر لمحہ بیدار اور سرگرم رہتا ہے اسے آنے والے واقعات اور حملوں کی اطلاع دو دن پہلے مل جاتی ہے ہمارے جو مشیر مسلمانوں کے ساتھ ہیں انہیں سختی سے ہدایت دو کہ اپنے جاسوسوں کو اور زیادہ تیز کر دیں اور ان کی تیداد بھی بڑھا دیں انہیں یہ کام دیں کہ تمام علاقوں میں گھونتے پھرتے رہیں اور ایوبی کے جاسوسوں کو بگڑیں جب مسلمان فوجیں حملے کے لئے پوچھ کریں تو جاسوس اور چھاپا مار دور دور بکھر جائیں جہاں کوئی مشکوق آدمی ادھر ادھر جاتا نظر آئے اسے پکڑ لیں مسافروں کو بھی روک لیں مقصد یہ ہے کہ ایوبی کو حملے کی قبر اس وقت ہو جب اس کے مسلمان بھائیوں کے گھوڑے اس کے خیمہ گاہ میں داخل ہو کر اس کی فوج کا کشت و کون شروع کر دیں یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ صلاح الدین ایوبی ان علاقوں سے جو اس کے خبزے میں ہیں فوج کے لئے بھرتی کر رہا ہے اور لوگ بھرتی ہو رہے ہیں ایک اور کمانڈر نے کہا یہ سلسلہ رکنا چاہیے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو ہم پہلے سے اختیار کر رہے ہیں کہ اس پر جلدی حملہ کر آیا جائے تاکہ اسے تیاری کی محلت نہ ملے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں اخلاقی تقریب کاری کی وہی مہم چلائی جائے جو ہم نے مصر میں چلائی تھی یہ صحیح ہے کہ ہمارے بہت سے آدمی اور کئی ایک کارامت اور قیمتی لڑکیاں پکڑی گئیں اور ماری گئیں ہیں لیکن یہ قربانی تو دینی ہی پڑے گی ہم بھی تو مرتے ہیں سلیب کی خاطر ہمیں خود بھی مرنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی مروانا ہے مسلمانوں کے ذہنوں پر حملہ ضروری ہے میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم صلاح الدین ایوبی کو اس خطے سے بے دخل نہیں کر سکے اس نے مصر میں پاؤں جمع دیے ہیں اور یہاں بھی آ گیا ہے اس کی کامیابی کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ میدان جنگ کا استاد ہے دوسری وجہ یہ کہ وہ انتظامیہ کا ماہر ہے اور تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے سپاہیوں میں قومیت اور مذہب کا جنون پیدا کر رکھا ہے ہمارے خلاف لڑنے کو وہ مذہبی عقیدہ سمجھتے ہیں اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے چھاپا مار بھیڑیوں کی طرح ہمارے فوج پر شپون مارتے ہیں اس جنون اور اس عقیدے کو تباہ کرنا ضروری ہے ہم نے ہمیشہ انسان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا ہے جسے فرار اور لذت پرستی کہتے ہیں شاہ اگسٹس نے کہا جن مسلمانوں کے پاس دولت ہے وہ حکمران بننا چاہتے ہیں ہم نے ان کی اسی کمزوری کو استعمال کیا ہے ہمیں کوئی نیا طریقہ اجاد کرنے کی ضرورت نہیں البتہ ایک اور مہم شروع کرنی ہوگی یہ ہے ایوبی کے خلاف نفرت کی مہم اس کے خلاف انتہائی گھٹیا باتیں مشہور کرو لیکن یہ کام تم نہیں کروگے بلکہ مسلمانوں کی زبانیں استعمال کی جائیں گی اپنے مخالفین اور دشمنوں کو بدنام کرنے کے لیے اپنے کیردار اور اخلاق کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اپنے مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے تمہارا دشمن حیثیت رتبے اور شہرت کے لحاظ سے جس قدر بلند ہو اسے اتنے ہی گھٹیا اور پست الزام آئیت کرو سو میں سے پانچ آدمی تو تمہاری بات مان جائیں گے اس دوران اپنی جنگی تیاریاں جاری رکھو ایک کمانڈر نے کہا ہمیں بہت وقت مل گیا ہے آپ نے بہت کامیابی سے مسلمانوں میں حکومت پرستی کا مرض پیدا کر کے انہیں آپس میں ٹکرایا ہے اگر ہم مسلمانوں میں اپنے دوست پیدا نہ کرتے تو آج سلاخدین ایوبی فلسطین میں ہوتا ہم نے اسی کی قوم اس کے راستے میں کھڑی کر دی ہے میں حیران ہوں ریمانڈ نے کہا کہ یہی مسلمان سپاہی ایوبی کی فوج میں ہیں وہ ہمارے دس دس سپاہیوں پر بھاری ہوتے ہیں مگر یہی مسلمان سپاہی ایوبی کے حریفوں کی فوج میں تھے اور ایسی بری شکست کھا گئے کہ بکھرے ہوئے بھاگے یہ عقیدے اور نظریے کا کرشمہ ہے جسے مسلمان ایمان کہتے ہیں ریمانڈ نے کہا جو سپاہی یا سالار اپنا ایمان نیلام کر دیتا ہے اس میں لڑنے کا جذبہ نہیں رہتا اسے زندگی اور عجرت عزیز ہوتی ہے اسی لیے ہم نے کردار کشی کو ضروری سمجھا ہے ان لوگوں میں جنسیت اور نشے کی عادت پیدا کرو پھر تمہیں سپاہی اور گھوڑے مروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ حلب میں تینوں مسلمان فوجوں کو یک جا کر کے ایک کمان میں رکھا جائے انہیں واجبی سی مدد دی جائے انہیں ایک محاذ پر رکھا جائے لیکن ان تینوں میں تفرخہ بھی پیدا کیا جائے رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا حارس کے گاؤں پر نیند کا غلبہ تھا اس کے گھر سے تین گھوڑے نکلے ایک پر صحفتین سوار تھا دوسرے پر حارس اور تیسرے پر دعو ان دونوں کے ہاتھوں میں برچیاں تھی جو انہوں نے فوجی انداز سے عمودی پکڑ رکھی تھی انہیں الویدہ کہنے کے لیے حارس کا باپ پہن اور بیوی دروازے کے باہر کھڑی تھی حارس کے ہاتھ میں مشل تھی صحفتین فوجی پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور فوجی دعوید کو ٹک ٹکے باندیں دیکھ رہی تھی اس نے صحفتین کی اور اپنے بھائی کی بھی موجودگی کو نظر انداز کر دیا تھا خدا حافظ خدا حافظ کی آوازیں سنائی دیں اور تینوں سوار چل پڑے گھوڑے تاریکی میں رکوش ہو گئے فوجی ان کے ٹاپ سنتی رہی جون جون ٹاپو دھیمے ہوتے گئے فوجی کے کانوں میں دعوید کی آواز بلند ہوتی گئی راہ حق کے مسافروں کی شادیاں آسمانوں میں ہوا کرتی ہیں ان کی باراتیں کہکشان کے رستے جایا کرتی ہیں وہ جب اندر جا کر سونے کے لئے لیٹی تو بھی اس کے گرد دعوید کے یہی الفاظ گند رہے تھے اچانک یہ سوال اس کے ذہن میں آیا کیا میں دعوید کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں وہ شرمسار سی ہو گئی پھر اسے اپنے آپ پر قصہ آنے لگا اسے دعوید کے یہ الفاظ یاد آئے راستے میں خون کی ندھی بھی ہے جس پر کوئی پل نہیں اس کے ذہن میں خون موجیں مارنے لگا شادی ایک بیکار سا خیال بن کر ذہن سے نکل گیا صیف الدین اور اس کو محافظوں نے رات سفر میں گزار دی صبح تلو ہوئی تو صیف الدین آگے آگے جا رہا تھا دعوید اور حارس اتنا پیچھے تھے کہ ان کی باتیں صیف الدین کے کانون تک نہیں پہنچ سکتی تھیں گھوڑوں کی ختموں کی بھی آوازیں تھیں معلوم نہیں تم مجھے کیوں روک رہے ہو حارس نے جھنجلا کر دعوید سے پوچھا یہاں ہم اسے ختل کر کے لاش کہیں دبا دیں تو کسی کو ہم پر ختل کا شک نہیں ہو سکتا اسے زندہ رکھ کر ہم اس کی پوری فوج کو ختل کرا سکیں گے دعوید نے کہا یہ مر گیا تو اس کی فوج کی کمان کوئی اور لے لے گا مجھے راز معلوم کرنا ہے تم اپنے آپ کو خابوں میں رکھو دو پہر سے کچھ پہلے انہیں حلب کے منار نظر آنے لگے اس سے الگ ہٹ کر المبارک کا سبززار تھا جہاں قدرتی چشمیں تھے اس جگہ کے خریب پہنچے تو صیف الدین کا وہ کمانڈر جو الملک السالح کے لیے اس کی ملاقات کا پیغام لائیا تھا دورتہ آیا اس نے بتایا کہ الملک السالح انتظار کر رہا ہے المبارک کے سبززار میں تاخل ہوئے تو الملک السالح کے دو سالار استقبال کے لیے کھڑے تھے اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس کے لیے جشمے کے کنارے خیمہ نصب کیا جائے وہ اسی جگہ قیام کرنا چاہتا تھا تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ اس نے شہر میں الملک السالح کے محل میں جانا کیوں پسند نہیں کیا تھا اس نے دعوت اور حارس کو اپنے ساتھ رکھا اس کے لیے نہایت خوش نمہ اور کشادہ خیمہ نصب کر دیا گیا ملازم بھی آگئے اور خیمے نے وہاں محل کا منظر بنا دیا الملک السالح نے اسے قلعے میں رات کے کھانے پر مدعو کیا اور وہی ملاقات تیہ ہوئی شام کو سیف الدین اور الملک السالح کی ملاقات ہوئی خاضی بہاودین شداد نے اپنی یاد داشتوں سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی سلطان ایوبی کا پورا نام یوسف صلاح الدین ایوبی تھا میں اس ملاقات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے آخر کار یہ تیپ آیا کہ الملک السالح اور سیف الدین والی محصف کی ملاقات ہوگی ملاقات خیلے میں ہوئی جہاں الملک السالح نے سیف الدین کا استعبال کیا سیف الدین نے کمسن شہزاد الملک السالح کو گلے سے لگا لیا اور رو پڑا ملاقات کے بعد سیف الدین اپنے خیمے میں چلا گیا وہ چشمہ المبارک کے پاس تھا وہاں اس نے بہت دن قیام کیا دو وقائے نگاروں نے جو قبائب قلم بند کیے تھے وہ اس طرح ہیں کہ سیف الدین نے الملک السالح سے کہا کہ اس نے اس کے پیغام کا جواب نہیں دیا الملک السالح حیران ہوا اس نے بتایا کہ اس نے دوسرے ہی دن تحریری جواب بھیج دیا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ آپ فکر نہ کریں سولاہ کا معاہدہ محض دھوکہ ہے جو وقت حاصل کرنے کے لئے سلطان ایوبی کو دیا گیا ہے مجھے آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا سیف الدین نے کہا میں تو اس پر پریشان تھا کہ آپ نے سلاح الدین ایوبی کے ساتھ سلاخ کا معاہدہ کر کے غلطی کیے اور ہمیں دھوکہ دیا ہے الملک السالح کے ساتھ اس کے دو سالار بھی تھے انہوں نے اسے وقت اس آدمی کو بلایا جسے پیغام دیا گیا تھا اس نے بتایا کہ قاسد کون تھا قاسد کو بلانے گئے تو معلوم ہوا کہ جس روز وہ پیغام لے کر گیا تھا اس روز کے بعد کسی کو نظر نہیں آیا اس اطلاع پر بھاگ دور شروع ہو گئی قاسد کا کچھ بتا نہ چلا کسی کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے وہ کہیں اکیلا رہتا تھا وہاں اس کا سامان پڑا تھا وہ خود نہیں تھا یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا اہم پیغام صلاح الدین ایوبی تک پہنچا دیا گیا ہے یہ معاملہ الملک الصالح کے صلیبی مشیروں تک پہنچا تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا قاسد صلاح الدین ایوبی کا جاسوس تھا یا صحف الدین کی طرف جاتے ہوئے قاسد ایوبی کے جاسوسوں یا چھاپا ماروں کے حدے چڑھ گیا انہوں نے اسے قتل کر دیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی نے جنگی تیاریاں تیز کر دی ہوں گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حملے میں پہل کر دے اس کا علاج یہ ہے کہ تینوں فوجوں کو فوراں اکھٹا کیا جائے اور ایوبی پر حملہ کر دیا جائے صلیبی یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ جاری رہے ایک ہی دن میں موصل اور حیرن پیغام بھیج دیے گئے کہ افواج جس حالت میں ہیں حلب پہنچیں ہیرن کے امیر گمشتگین نے کچھ پسو پیش کی لیکن سب کے درمیان بیٹھ کر وہ کھلی مخالفت نہ کر سکا یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ تینوں افواج ایک ہائی کمانڈ کے تحت ہوں گی اور سپریم کمانڈ سیف الدین ہوگا گمشتگین نے اپنی فوج شامل تو کر دی لیکن خود حلب میں رہنا پسند کیا صاف ظاہر تھا کہ وہ سیف الدین کے ماتحد نہیں رہنا چاہتا دو تین دنوں میں تینوں فوجیں حلب میں جمع ہو گئی سلیبیوں نے اسلحہ اور سامان بھیج دیا تھا انہوں نے مزید سامان کا وعدہ کیا اور افواج کو پوچھ کرا دیا حملے کا پلان اجلت میں بنایا گیا تھا پوچھ کو پوشیدہ رکھنے کے لیے نقل و حرکت رات کو کی گئی دن کو پڑاؤو کرنا تھا اس کے علاوہ یہ انتظام بھی کیا گیا کہ چھاپا ماروں کی خاصی تعداد کوچھ کے راستے دائیں بائیں اس ہدایت کے ساتھ پھیلا دی گئی کہ کوئی مسافر بھی نظر آئے تو اسے پکڑ کر حلب بھیج دو تاکہ فوج کا کوچھ خفیہ رہے کوچھ سے پہلے سیف الدین نے دعوت اور حارس کو بلایا انہیں شاباش دی اور کہا کہ انہوں نے مشکل کے وقت اس کا ساتھ دیا ہے جنگ کے بعد انہیں ترقی ملے گی اور انام بھی اس نے حارس سے کہا تمہاری بہن کا میرے سر پر ایک حرض ہے میں اس کے سامنے اس وقت جاؤں گا جب میں یہ فرض عدا کرنے کے قابل ہوں گا حارس کو حیرت میں دیکھ کر اس نے کہا فوجی نے کہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار لے کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر آوگے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی حارس میں اگر فاتح واپس آیا تو تمہاری بہن موصل کی ملکہ ہوگی انشاءاللہ حارس نے کہا ہم آپ کو فاتح لائیں گے کیا تینوں فوجیں اکھٹی کی جا رہی ہیں ہاں سیف الدین نے جواب دیا اور میں تینوں کا سالار عالی ہوں زندہ بعد داود نے کہا اب بھاگنے کی باری سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہے داود اور حارس نے غلامانہ انداز سے جوشیلی باتیں کر کے اور فوجی کا نام بھی بار بار لے کر اس سے پلان کا خاکہ بھی معلوم کر لیا اور نقل و حرکت کا انداز بھی پوچھ لیا تم دونوں اپنی فوج میں چلے جاؤ سیف الدین نے کہا میرا محافظ دستہ آ گیا ہے میں تم دونوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گا تینوں فوجوں کا کوچھ رات کو ہوا داود اور حارس موصل کی ایک فوج کے جیش میں شامل ہو گئے تھے حارس کو تو کئی سپاہی جانتے تھے کیونکہ وہ اسی فوج کا تھا داود کے مطالق حارس نے بتایا کہ والی موصل کا بھیجا ہوا آدمی ہے کچھ کی حالت میں کسی نے داود کے مطالق چھان بھی نہ کی رات کو تینوں فوجیں تین کالموں میں چلتی رہی آدھی رات کے بعد علاقہ چٹانی آ گیا جہاں کئی جگہوں پر کالم کی ترتیب گڑھ گڑھ ہو گئی داود نے حارس سے کہا یہاں سے نکلو موقع اچھا ہے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں نے گھوڑے آہستہ آہستہ ایک طرف کرنے شروع کر دئیے اور فوج سے دور ہٹتے گئے داود کی سکیم یہ تھی کہ دور جا کر گھوڑے سر پر دوڑا دیں گے دن کو تینوں افواج پڑاؤ کریں گی اور وہ دونوں ترکمان پہن جائیں گے اور صلاح الدین ایوبی کو حملے کی خبر دے دیں گے اس طرح اسے حملے کی اطلاع ایک دن پہلے مل جائے گی اور وہ دشمن کے استقبال کا انتظام کرے گا داود کو اپنی سکیم کی کامیابی پر مکمل اعتماد تھا مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اردگرد کے علاقے میں چھاپا مار اور جاسوس پھیلا دیے گئے ہیں وہ دونوں دور دائیں طرف نکل گئے جب دیکھا کہ فوج سے بہت دور محفوظ فاصلے پر آ گئے ہیں تو انہوں نے ترکمان کا رکھ کر لیا لیکن گھوڑے دوڑائے نہیں رفتار ذرا تیز سی کر دی وہ گھوڑوں کو تھکانے سے بھی گریز کر رہے تھے کیونکہ انہیں منزل تک رکے بغیر پہنچنا تھا رات گزرتی جا رہی تھی صبحوں کا اجالہ نکھرنے لگا تو داود گھوڑے سے اترا اور ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اس طرف دیکھنے لگا جدھر افواج جا رہی تھی اسے دور گرد کے سوا کچھ نظر نہ آیا اسے اتمنان ہو گیا کہ وہ افواج سے بہت دور ہیں مگر اس کی غلطی تھی اسے کوئی دیکھ رہا تھا نیچے آ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں نے گھوڑوں کی رختار ٹیس کر دی یہ ٹیلوں اور ریتیری چٹانوں کا علاقہ تھا وہ دو ٹیلوں کے درمیان سے گزر رہے تھے آگے موڑ تھا وہ موڑ پر پہنچے تو آگے سے چار گھوڑ سوار آ گئے چاروں نے برچیاں ان کی طرف کر دیں اور وہ رک گئے گھوڑوں سے اترو گھوڑ سوار نے روب سے کہا ہم مسافر ہیں دعوت نے کہا مسافر موصل کی فوج کی وردی میں نہیں ہوا کرتے گھوڑ سوار نے کہا مسافروں کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہوا کرتے جو تم نے اٹھا رکھے ہیں تم جو کوئی بھی ہو تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے گھوڑے موڑو یہ حلب کے چھاپا مار تھے جو مشکوک آدمیوں کو پکڑ کر حلب لے جانے کو تمام علاقے میں پھیلا دیے گئے تھے چاروں سواروں نے ان دونوں کو گھیرے میں لے لیا دعوت نے حارس سے آہستہ سے کہا وقت آ گیا ہے بھائی حارس نے اپنے گھوڑے کی لگان کو جھٹکا دیا گھوڑے نے اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا دی حارس نے ایڑ لگائی گھوڑے نے جست لگائی حارس نے سامنے والے گھوڑ سوار کے سینے میں برچی اتار دی لیکن اس کے بائیں جو سوار تھا اس کی برچی حارس کے کندے پر اتر گئی دعوت تجربے کر چھاپا مار تھا اس نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی وہی سے گھمایا اور ایک اور سوار کو بے خبری میں لے لیا وہ چار تھے اور یہ دو یہ جگہ گھوڑوں کی لڑائی کے لیے موضوع نہیں تھی دونوں طرف ٹیلے تھے تھوڑی دیر گھوڑے کوٹتے پھلانتے رہے برچیاں ٹکراتی رہیں حارس گھوڑے سے گر پڑا دعوت کو بھی زخم آئے تھے جن میں دو تین گہرے تھے لیکن اس نے ہوش ٹھکانے رکھے آخر چاروں سوار مارے گئے یا شدید زخمی ہو کر گر پڑے دعوت بھی شدید زخمی تھا اس نے دیکھا کہ مار رکا ختم ہو گیا ہے تو اس نے حارس کے گاؤں کا رکھ کر لیا حارس کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اسے یقین تھا کہ وہ مر گیا ہے اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ خود بھی مر جائے گا لیکن وہ سلطان ایوبی کو حملے سے قبل از وقت خبردار کرنے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا خون اتنا زیادہ بہ گیا تھا کہ اس کی زین اور گھوڑے کی پیڈ بھی لال ہو گئی تھی اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ تو رکمان دور ہے اور حارس کا داؤں قدر کم دور اس کی نظر حارس کے باپ پر تھی اسے امید تھی کہ وہ زندہ پہنچ گیا تو بوڑے سے گئے گا کہ اپنے شہید بیٹے کی روح کی تسکین کے لیے تو رکمان پہنچو اور سلطان ایوبی کو خبردار کر دو اس نے گھوڑے کو ایڈ لگا دی گھوڑا جتنا زیادہ حلطہ تھا دعوت کے جسم سے خون اتنا ہی زیادہ نکلتا تھا پیاس سے اس کے حلق میں قانٹے چھوڑ رہے تھے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے لگا وہ سر کو جھٹک جھٹک کر راستہ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا اس نے آیت کریمہ کا گرد شروع کر دیا اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آسمان کی طرف مو کر کے بلند آواز سے کہتا زمین و آسمان کے مالک تجھے اپنے رسول کا واسطہ مجھے تھوڑی سی زندگی عطا کر دے اس کے نیچے گھوڑا بڑی اچھی چال دورتا جا رہا تھا مگر دعوت کے زخم کھلتے جا رہے تھے اور وہ محسوس کر رہا تھا جیسے اس کے جوڑ بھی الگ ہو رہے ہیں ایک بار تو اس کا سر ایسا ڈولا کہ وہ کھوڑے سے گرتے گرتے بچا وہ چونک کر سمل گیا وہ ایک بار پھر کھوڑے سے گرنے لگا اس نے سملنے کی کوشش کی مگر سمل نہ سکا اسے اپنے پاؤں کے نیچے زمین محسوس ہوئی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ تھا وہ ذرا سا اپنے آپ میں آیا تو اسے پتا چلا کہ یہ رات کا اندھیرہ ہے اور اسے کسی نے تھام رکھا ہے اسے وہ دشمن سمجھ کر آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگا تو اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز پڑی دعود تم گھر میں ہو گھبراؤ نہیں اس نے آواز پہچان لی یہ فوزی کی آواز تھی وہ غشی کی حالت میں منزل پر پہنچ گیا تھا آیتِ قریبہ نے اسے روح کی روشنی آتا کی تھی بابا کہاں ہے اس نے اندر جا کر پوچھا وہ باہر چلے گئے ہیں فوزی نے کہا وہ کلیا پر سو آئیں گے فوزی اور اس کی بھابی اس کے زخم دھونے لگے تو اس نے پانی مانگا پانی پی کر اس نے کہا فوزی تم نے کہا تھا کہ مردوں کے کام عورتیں بھی گھر لیا کرتی ہیں وہ رک رک کر بڑی مشکل سے بول رہا تھا میرے زخم نہ دو بیکار ہے میرے اندر خن نہیں رہا میں ٹھیک ہوتا تو برداشت نہ کرتا میں ٹھیک ہوتا تو برداشت نہ کرتا کہ تمہیں اس گھر سے باہر جانے دیتا مگر یہاں مسئلہ میری اور تیری ذات کا نہیں یہ ایک امانت کا مسئلہ ہے یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کا مسئلہ ہے اس نے فوزی کو تو رکمان کا راستہ سمجھایا اور اسے پیغام دیا کہ حلب ہیرن اور موصل کی فوجیں کس طرح مشترہ کا کمان میں حملے کے لیے آ رہی ہیں کدھر سے آ رہی ہیں اور ان کا پلان کیا ہے اس نے فوزی کو بتایا کہ اس کا بھائی اس فرس کی ادائیگی میں شہید ہو گیا ہے فوزی تیار ہو گئی اور اس کے ساتھ حارس کی بیوی بھی تیار ہو گئی ایک گھوڑا گھر میں تھا دوسرا دعوت کا تھا فوزی اور اس کی بھابی دعوت کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے سے گھبرا رہی تھی فوزی دعوت نے نحیف آواز میں کہا میرے قریب آؤ وہ اس کے قریب آئی تو اس نے لڑکی کا ہاتھ تھام کر اور مسکرا کر کہا راہ حق کے مسافروں کی شادیاں آسمانوں میں ہوا کرتی ہیں ان کی باراتیں کہکشاں کے راستے جایا کرتی ہیں ہماری شادی کی خوشی میں آسمان پر ستاروں کی چراغاں ہوں گی اور اس کا سر ایک طرف لڑک گیا فوزی نے اسے بلایا مگر اس کی بارات کہکشاں کے راستے چل پڑی تھی فوزی کو دعوت سب کچھ بتا کر شہید ہوا تھا فوزی اور اس کی بھابی نے گھر اللہ کے حوالے کیا گھوڑے پر زین ڈالی اور اس پر فوزی کی بھابی سوار ہو گئی فوزی نے دعوت کے گھوڑے کو پانی پلایا اور سوار ہو گئی زین پر خون کی تہجمی ہوئی تھی دونوں گھوڑے گاؤں سے نکل گئے دونوں لڑکیاں اللہ کے بھروسے پر جا رہی تھی اس راستے سے وہ واقف نہیں تھی دعوت نے فوزی کو ایک ستارہ سمجھا دیا تھا وہ اس ستارے کی رہنمائی میں چلتی گئی ادھر تینوں افواج دن بھر قیام کر کے رات کو چل پڑی تھی ترکمان زیادہ دور نہیں تھا سلطان ایوبی ترکمان میں آنے والے طوفان سے بے خبر تھا اس نے دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا مگر اس کے دشمن نے بھی اب کے اچھے انتظامات کیے تھے اس نے اپنے چھافا ماروں کو بتا دیا تھا کہ ترکمان کے قریب انہیں سلطان ایوبی کے ایسے آدمی ملیں گے جو دہاتی لباس میں یا خانہ بدوشوں کے بھیس میں ہوں گے اور وہ دیکھ بھال کر رہے ہوں گے موریخ لکھے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا اس طوفان سے بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا اس کا بے خبری میں دبوچے جانا یقینی تھا اپنے سالاروں سے وہ کہہ رہا تھا حلب ارن اور موصل والے اتنی جلدی حملہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے حالانکہ اسے صیف الدین کی طرف الملک الصالح کا بھیجا ہوا پیغام مل گیا تھا فوزی اور اس کی بھابی پر جیسے زیوان کی تاری تھی انہیں یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ مستورات ہیں اور ان کے راستے میں کیسے کیسے قطرے ہیں رات انہوں نے گھوڑوں پر گزار دی صبح کا نور پھیلنے لگا تو وہ ٹیلوں اور ریتیلی چٹانوں کے قریب سے گزر رہی تھی فوزی نے ایک چٹان کے سہارے ایک آدمی کو بیٹھے دیکھا اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے اس کا سر دھلک گیا تھا فوزی نے اپنے بھابی سے کہا کہ کوئی زخمی معلوم ہوتا ہے لیکن رکیں گے نہیں معلوم نہیں کون ہے انہیں اس کے قریب سے گزرنا تھا وہ آدمی اپنے کی کوشش کر رہا تھا گھوڑے قریب گئے تو فوزی نے چیخ کر کہا حارس اور وہ گھوڑے سے کود گئی وہ حارس تھا وہ شہید نہیں ہوا تھا لیکن اس کا زندہ رہنا بھی موجزہ تھا اس کے جسم پر برچیوں کے بہت سے زخم تھے لڑکیوں نے گھوڑوں کے ساتھ پانی کے چھوٹے چھوٹے مشکیزے باندھ رکھے تھے انہوں نے حارس کو پانی پلایا اسے ذرا سا خوش آیا تو اس نے پوچھا میں گھر میں ہوں دعوت کہاں ہے فوزی نے اسے ساری بات بتا دی اور بتایا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اور کدھر جا رہی ہیں حارس نے کہا مجھے گھوڑے پر ڈال دو اور تو رکمان کی طرف گھوڑے دوڑا دو دونوں لڑکیوں نے اسے گھوڑے پر بٹھا دیا حارس روح کی قوت سے زندہ تھا ورنہ اس کے جسم میں خون کا ایک خطرہ نہیں بچا تھا یہ فرض کی لگن کا کرشمہ تھا فوزی نے اس کی پیٹ اپنے سینے سے لگا رکھی تھی اور اسے ایک بازو میں پکڑا ہوا تھا وہ سرگوشیوں میں فوزی کو راستہ بتا رہا تھا سلطان ایوبی کی دشمن افواج سیف الدین کی کمان میں تو رکمان کے قریب پہنچ رہی تھی ادھر فوزی حارس اور حارس کی بیوی ایک محفوظ سمت سے تو رکمان کی طرف جا رہی تھی افق سے آسمان گہرہ بادامی ہوتا جا رہا تھا اور یہ رنگ اوپر ہی اوپر اٹھا جا رہا تھا فوزی کی بھابی نے افق کی طرف دیکھا تو اس نے گھبرا کر کہا اور چلا کر کہا فوزی ادھر دیکھو حارس نے سرگوشی کی کیا ہے فوزی آندھی فوزی نے کہا اور اس کے دل پر گھبراہت تاری ہو گئی اس خطے کے لوگ ان آندھیوں سے واقف تھے یہ علاقہ بے شک چٹانی تھا لیکن کچھ حصے ریتیلے تھے اور اردگرد ریکزار تھا آندھی جب آتی تھی تو چٹانوں کو ریت میں دفن کرتی تھی انسانوں اور جانوروں کے لیے یہ قیامت ہوتی تھی لیکن یہ جو آندھی آ رہی تھی وہ اس حصے کی چند ایک بھیانک آندھیوں میں سے ایک تھی اور اس آندھی نے تاریخی حصیت حاصل کر لی میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکبر خان رنگ روڈ نے اپنی انگریزی کتاب گوریلا وارفیر میں چند ایک یوروپی مورخوں اور مسلمان بقائے نگاروں کے حوالے دے کر لکھا ہے جس روز الملک السالح تو مشتگین اور صحف الدین کی متحدہ فوج سلطان صلاح الدین ایوبی پر بے خبری میں حملہ کرنے کے لیے تو رقمان کے خریب پہنچ گئی تو ایسی آندھی آئی کہ اپنی ناک سے ایک بالشت آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا سلطان ایوبی کو معلوم نہیں تھا کہ اس آندھی میں اس پر ایک اور توفان آ رہا ہے تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ متحدہ افواج نے سلطان ایوبی پر حملہ کرنے میں تاریخ کر دی جو سالارِ عالی کی لغزش تھی لیکن راہِ حق کے مسافروں کی مدد خدا کیا کرتا ہے کہا جا سکتا ہے کہ خداِ ذوالجلال نے دو مسلمان لڑکیوں کے جذبِ غریت کی لاج رکھ لی تھی ایک بہن اپنے زخمِ بھائی کو سینے سے لگائے مجاہدینِ اسلام کو کفر کی الغار سے خبردار کرنے کو دوڑی جا رہی تھی اسے کوئی غم نہ تھا کہ اس کا بھائی مر رہا ہے آندھی اتنی تیزی سے آئی کہ کسی کو سملنے کا موقع نہ ملا متحدہ افواج چٹانوں کی آؤٹ میں بکھر کر پنہ گزین ہوئی گھوڑے اور اونٹ بے لگام ہو گئے کمانڈروں کو اتمنان تھا کہ آندھی گزر جائے گی اور فوجوں کو منظم کر لیا جائے گا مگر آندھی کا زور بڑھتا جا رہا تھا سلطان ایوبی کی خیمہ گاہ کی بھی یہی بری حالت تھی خیمے اُر رہے تھے بندے ہوئے گھوڑوں اور اونٹوں نے قیامت بپا کر رکھی تھی ریت کی بوچھاڑوں کے ساتھ کنکریاں اور ریزیں جسموں میں داخل ہوتے محسوس ہوتے تھے چیخیں ایسے جیسے بدروہیں اور چڑے لیں چیخ رہی ہوں سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا مگر پتا چلتا تھا کہ سورج کو بھی آندھی اُڑا لے گئی ہے کمانڈر چھلاتے پھر رہے تھے سپاہی اُڑتے خیموں کو سمالتے گرتے اور اُٹے تھے تین چار سپاہی ایک چٹان کی آؤٹ میں دبکے بیٹھے تھے ایک گھوڑا جو آہستہ آہستہ چل رہا تھا ان پر چڑ گیا سپاہیوں نے ادھر اُدھر گرتے چلا چلا کر کہا گھوڑا روکو بدبخت کہیں اُٹ میں ہو جاؤ گھوڑا روکا تو ایک سپاہی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کچھ اور نہ کہنا عورت ہے ایک اور نے کہا یہ دو عورتیں ہیں وہ فوزی اور اس کی بھاوی تھی سپاہیوں نے یہ سمجھ کر کہ آندھی میں راستہ بھول کر ادھر آ نکلی ہیں ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں اور انہیں چٹان کے آؤٹ میں کرنے لگے ہمیں سلطان تک پہنچاؤ فوزی نے آندھیوں کی چیخوں میں چھلا کر کہا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کہاں ہے ہم بہت ضروری پیغام لے کر آئی ہیں ورنہ سب مارے جاؤ گے سپاہیوں نے گھوڑے پر ایک لہو لہان زخمی کو بھی دیکھ لیا تھا خیمت تک پہنچے مگر وہاں کوئی خیمہ نہیں تھا خیمہ اڑ گیا تھا ایک کمانڈر نے دیکھ لیا اور لڑکیوں کو سلطان ایوبی تک لے گیا سلطان ایک اموری چٹان کی آؤٹ میں بیٹھا تھا اس کی حفاظت کے لیے قناتین تان دی گئی تھی لڑکیوں کو دیکھ کر سلطان ایوبی تیزی سے اٹھا سب سے پہلے حارس کو گھوڑے سے اتارا گیا وہ ابھی زندہ تھا لڑکیاں گھوڑوں سے اتریں اور تیزی سے بولتے ہوئے فوزی نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ متحدہ فوج حملے کے لیے آگئی ہیں حارس نے سرگوشیوں میں ضروری باتیں بتائیں اور وہ بولتے بولتے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا اس سے کچھ دیر بعد آندھی کا زور تھمنے لگا سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو بلایا اور حکم دیا کہ قیمت سمالنے کی ضرورت نہیں سپاہیوں کی وجہشوں اور دستوں میں اکھٹا کرو چھاپا مار دستے فوراں بلاو اس نے سالاروں کو بتایا کہ کیا ہونے والا ہے اور رات کے اندر اندر کیا کیا نقل و حرکت کرنی ہے آندھی کا زور کچھ اور کم ہو گیا لیکن رات کا اندھیرہ پھائل گیا صرف الدین کی متحدہ افواج اپنے آپ کو سمالنے میں مصروف ہو گئیں بہت سے سپاہی سو گئے رات کا حملہ اس بدنظمی کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا جانور بھی ادھر ادھر بھاگ دور رہے تھے آدھی رات کے بعد افواج پر نیند کا غلبہ تاری ہو گیا سلطان ایوبی کا کیام جاگ رہا تھا اور وہاں بے پناہ سرگرمی تھی صرف الدین کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے دائیں اور بائیں سے دو تین میل دور اس فوج کا حصہ گزرتا جا رہا ہے جسے وہ بے خبری میں تباہ کرنے آیا تھا صبح تلو ہوئی متحدہ افواج پوری طرح بکھری ہوئی تھی رسد اڑ گئی تھی بعض بھڑوں نے موزور ہو کر سپائیوں کو کچڑ ڈالا تھا افواج کو اجلت سے منظم کیا گیا آدھے سے زیادہ دن اسی میں گزر گیا صرف الدین نے تینوں افواج کے سالاروں کو حکم دیا کہ چونکہ سلطان ایوبی بے خبر ہے اس لیے سامنے سے کھلا حملہ کر دیا جائے دن کے پچھلے پہر حملہ کیا گیا دائیں بائیں چٹانے اور سرسبز ٹیلے تھے ان سے حملہ آوروں پر تیروں کا میں برسنے لگا سامنے سے آگ کے گولے آنے لگے آتشگیر سیاہ کے ہنڈیاں گرتی اور پھٹتی تھی سیاہ المادہ بکھیر جاتا تھا اس پر جب منجنکوں کے پھینکے ہوئے آگ کے گولے گرتے تھے تو زمین محیب شولے اگلتی تھی حملہ رک گیا سیف الدین نے افواج کو پیچھے ہٹا لیا اور حملے کی ترتیب اور سکین بدل دی مگر اس کی افواج پیچھے ہٹیں تو اقب سے ان پر ایسا شدید اور تیز حملہ ہوا کہ افواج کا شیرازہ بکھر گیا یہ حملہ سلطان ایوبی کے اپنے مقصود سٹائل کا تھا حملہ آوروں کی تعداد تھوڑی تھی گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے سواروں کی برچیاں اور تلواریں چلیں اور وہ غائب ہو گئے ایسے ہی حملے پہلووں پر ہوئے سیف الدین کی مرکزی کمان ختم ہو گئی رات آئی حملے رات کو بھی جاری رہے سیف الدین اور پیچھے ہٹا تو اس پر تیروں کی بوچھانے آنے لگیں سلطان ایوبی کے چھاپا مار رات بھر سرگرم رہے صبح ابھی تھندلی تھی جب سلطان ایوبی نے ایک چٹان پر چڑھ کر میدان جنگ کی قیفیت دیکھی اس کے سامنے اب جنگ کا آخری مرحلہ تھا اس نے خاسد کو اپنے ریزرو دستوں کے کمانڈروں کی طرف دوڑا دیا تھوڑی ہی دیر میں سرپٹ دوڑتے گھوروں نے زمین ہلا ڈالی پیادہ دستے دائیں اور بائیں سے نکلے اللہ اکبر کے ناروں سے آسمان پھٹنے لگا سیف الدین کی افواج اس قابل نہیں رہی تھی کہ اس حملے کی تاب لاسکتی گھیرا بھی تھا اور گھیرا مکمل تھا سامنے سے شدید حملہ آ گیا سیف الدین کی افواج کا جذبہ تو ختم ہو ہی چکا تھا خود سیف الدین دل چھوڑ بیٹھا وہ دیکھ رہا تھا کہ کمان اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور افواج لڑنے کے قابل نہیں رہی سوار زخمی سپاہیوں کو روند رہے تھے آخر انہوں نے فردن فردن ہتھیار ڈالنے شروع کر دئیے سلطان ایوبی کی وہ فوج جو سیف الدین کے عقب میں تھی آگے آ رہی تھی دائیں بائیں سے چھاپا مار حلے پر حلہ بول رہے تھے سیف الدین کی افواج شکنجے میں پھز گئی تھی سیف الدین کے مرکز تک پہنچے تو وہاں شراب کی سراحیوں کے سیوا کچھ بھی نہیں تھا وہاں سے جو قیدی پکڑے گئے انہوں نے بتایا کہ ان کا سالہ ریالہ آخری بار ایک چٹان کی اوٹ میں دیکھا گیا تھا پھر نظر نہیں آیا اسے سلطان ایوبی کے حکم سے بہت تلاش کیا گیا مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آیا وہ نکل گیا تھا اپنے افواج کو سلطان ایوبی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ بھاگ گیا تھا رات ایک خیمے میں جو ترکمان کے سبززار میں خاص طور پر نصب کیا گیا تھا فوزی اپنے بھائی کی لاش کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی میں نے خون کی ندی پار کر لی ہے جس پر کوئی پل نہیں ہوتا حارس میں نے تمہارا فرض ادا کر دیا ہے سلطان ایوبی اس خیمے میں داخل ہوا تو فوزی نے پوچھا سلطان کیا خبر ہے میرے بھائی کا خون رائے گا تو نہیں گیا اللہ نے دشمن کو شکست دی ہے تم فاتح ہو میری عزیز بچی تم اور سلطان ایوبی کی آواز رقبت میں دب گئی اس کے آنسو بہ نکلے